اسلام علیکم میرا نام ہے اسد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسد بھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ہیور آج میں آپ کو پینٹ پلازو بیل بٹم سٹائل میں کارنے کا طریقہ بتاؤں گا بہت ہی کوشش میری یہ ہوتی ہے بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتایا جائے تو سب سے پہلے جو ہے کپڑے پر پریس لگا کر میں نے کچھ اس طرح سے بچھا لیا ہے اور جو پینٹ کی جو لیند ہے وہ ہے 38 38 تھائی ہے چودہ انچ کی بیس انچ کا اس کا پانچہ ہے اور چھبیس انچ اس کی ہیپ ہے مطلب کہ شرٹ کی جو ہیپ ہے وہ چھبیس انچ ہے تو سب سے پہلے ہم دو انچ کا کپڑا اوپر سے چھوڑ دیں گے تو نیفے کے لیے سیم اسی طریقے سے اور ہماری لیند ہے 38 تو 38 پر ہم نشان لگا لیں گے اپنی لیند کا اس کے بعد ساڑھے بارہ انچ پر ہم نشان لگائیں گے تھائی کا تو سب نشان لگانے کے بعد آپ گھٹنے کا نشان بھی لگا لیں گھٹنے کا نشان ہے ہمارا بیس انچ پر تو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گھٹنے کا جو نشان ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیس انچ پر ہوتا ہے اور سمول سائز ہو تو آپ اٹھارہ یا انیس انچ پر بھی لگا سکتے ہیں ہم جو ہے وہ میڈیم سائز بنا رہے ہیں اس کے بعد کچھ اس شیپ میں آپ پھٹے کی مدد سے سائٹ نشان لگا رہے ہیں گھٹنے تک تو اس پہلے تھائی کا نشان لگائیں گے تھائی تھی ہماری چودہ انچ کی تو ہم تیرہ انچ پر نشان لگائیں گے اس جگہ پر غور کیجئے گا کافی آسان میتھڈ ہے اچھا ہپ تھی ہماری چھبیس انچ کی اس کا ہاف ہوتا ہے تیرہ تو ہم بارہ انچ پر نشان لگائیں گے ایک انچ کم لگانا ہے یاد رکھیے گا اس کے بعد تھائی کے نشان سے ہم گھٹنے کا جو نشان ہوتا ہے ہمیشہ دو انچ کم لگائیں گے تھائی کا نشان ہم نے لگایا ہے تیرہ انچ کا اور گھٹنے کا اب لگا رہے ہیں ہم گیارہ انچ کا دو انچ کم گھٹنے کے نشان بھی ہاف کر کے ہم ایک اور نشان لگائیں گے تاکہ پانچہ جو ہے ہمارا سیدھا بنیں اچھا جی پانچہ جو ہے ہمارا بیس انچ کا ہے تو ہم انیس انچ پر نشان لگائیں گے یاد رکھے گا ویور ایک انچ کامل نشان لگانا ہے آپ نے اس نشان لگانے کے بعد آپ سب نشان کو آپ پھٹی کی مدد سے ملا لیں یہ دیکھیں کچھ اس شیب میں نیا آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو یہ دیکھیں کچھ اس شیب میں آپ نشان لگا لیں اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا تو میں لازمی جواب دوں گا یا آپ کے کومیٹ پر ویڈیو بناؤں گا تو اس شیب میں آپ نے سب نشان لگانے ہیں غور کیجئے گا تو اس کے بعد آپ اس کو کٹنگ کر لیں ڈیرڈ انچ کا مارجن رکھنا ہے آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد ہم آسان آپ لیں گے تیرہ انچ اس کا آسان آئے گا اس کے بعد آپ ڈھائی انچ پر آپ نے نشان لگانے ہیں فرنٹ نشان سے بیک نشان پر ڈھائی انچ لگانا ہے ڈھائی انچ کا فاصل ہونا چاہیے گھٹنے پر دو انچ کا اور پانچے پر بھی دو انچ کا تھائی اور ہپ پر ڈھائی انچ کا جو ہم نے ایک انچ کم رکھا تھا وہ اسی میں کور ہو جائے گا اس کے بعد پھر سیم اسی طریقے سے آپ نشان لگا لیں یہ ہماری ناب پر پرفیکٹ کٹنگ آئے گی سیم اسی طریقے سے آپ سب نشان لگا لیں جیسے فرنٹ پر لگائے تھے اس کو بھی ہم کٹ لیں گے ڈھائی انچ کا مارجن رکھ کر اگر آپ ہم سے کپڑے سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سب سے اینڈ میں یہ جو ہم نے بیک ایکسٹرا رکھی ہوئی تھی کپڑے کی تو یہ دیکھیں اس شیپ میں ہم نے کٹنی ہے دو انچ ایکسٹرا کٹنی ہے بیک فرنٹ سے اس کے بعد آپ نیچے سے بھی دو انچ ایکسٹرا کٹ لیں موڑ کر ترپائی ہو جائے گی اور اب ہم سائیڈ بھی اپنی کٹ لیں گے ڈیڑھ انچ کا مارجن رکھ کر یہ دیکھیں اور یہ بلکل بیل بوٹن شیو میں ہمارا جو ہے پینٹ کٹ چکی ہے تو اس جگہ پہ آپ گھور کریں یہ دیکھیں یہ دھائی انچ میں نے بیک ہپ سے بڑی رکھی ہے اور تھائی سے دھائی انچ بڑی رکھی ہے پانچے میں سے بھی دو انچ تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ